اسلام علیکم فرنڈز کے حالے کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک اچھے ہیں تو میں جبھی جا رہا ہوں کوئلے لینے کے لیے کہ وہ میں لینے کے لیے جا رہا ہوں مارکیٹ تو آپ میرے ساتھ رہیے گا تو جی آگئے ہیں ابھی دیکھنے کے اچھا ٹھونٹی سکھ رنگیٹھ ہفٹی سینڈ ٹھونٹی سکھ رنگیٹھ ہفٹی سینڈ تو جی بھر بکیو کے لیے کوئلے تو لے لیے ہیں جی تو دھائی بھی لے لیے ہیں اور یہ آٹا ہے یہ چیلی ہے بسکٹ ہیں یہ عام ہیں تو چلیں تو جی گھر آگیا ہے خیر کے ساتھ جی بکیوDe تھو اسلام علیکم جی ہیں کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہے اچھے ہیں تو آج میں بنہا رہا ہوں چکن چکن دکا توffenzę ارکالیاں بناتے ہیں اور وہ مسالے ڈالے اور یہ ڈالے اور ایسے ڈالے اور وہ ایسے جانے ہو ایک 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 بندہ جی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے بور بیٹھا ہوتا ہے بور کے جب بیٹھا ہوتا ہے وہ جی کہتا ہے جی کہ چلو جی آج میں جی گھر میں بناوں گا بربیکیو بنا لیتا ہوں بربیکیو بنا لیتا ہوں جی وہ یوٹیوب میں کوئی ویڈیو نکالتا ہے اس پر اتنے مسالے وہ دکھاتے ہیں کہ دس مسالے یہ ڈالو اور پانچ مسالے یہ ڈالو اور یہ کرو اور وہ کرو پورا عذاب ڈال دیتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے جی تو یہ عذاب اس طرح کا عذاب ختم کرنے کے لئے جی میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے جس میں بہت کم مسالے ہوں گے تو اس میں جی میں ایسے مسالے ڈالوں گا کہ ہر گھر میں جو مسالے ہیں وہ ایویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے جی تو شروع کرتے ہیں تو یہ جی چکن میں نے لے لیا ڈیٹھ کلو ایک کلو اور پانچ سو گرام ٹھیک ہے جی تو آپ دو کلو بھی لے سکتے ہیں آپ پانچ سو گرام آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں آپ ایک کلو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی میں نے لے لیا ڈیٹھ کلو چکن آپ جب اس سے زیادہ لیں تو جیسے میں کر وہ تھوڑی سے قوانٹری زیادہ کر دیجئے گا مسالے کی ٹھیک ہے سب سے پہلے جی اس کو میں نے دھو لیا دھو کے صاف کر دیا صاف کر کے ابھی میں اس کے بیچ میں یہ جو لیمن جوس ہے ٹھیک ہے تو یہ جو لیمن جوس ہے لیمن جوس دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی سے بھی دو لیمن ہو لیمبو ٹھیک ہے اس کو آپ کٹ دیجئے گا اور اس کو اوپر یہ اس کو اوپر میں ڈال دیتا ہوں یہ ابھی جی اس کو اوپر سرک ہے یہ سرکہ ڈال لیں جی ایک گلاس سرکہ ڈال لیں اب جی اس پہ ڈال لیں نمک یہ نمک دیکھ رہے ہیں آپ کتنا میں بور ڈال رہوں یہ سارا نمک ڈال دیا، سرکہ ڈال دیا، لیمن ڈیوز ڈال دیا ٹھیک ہے جی، اب اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس تو اچھی طرح سے مکس کر کے پھر اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے سائٹ پہ ایک آپ کو الگ سے ایک آپ کو کوئی اوری لیول کا ٹیسٹ ملے گا اس باہر بھی کیوں میں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو جی اس کے 25 منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں 20 سے 25 منٹ آپ نے رکھنا ہو گیا اس کو کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھیں کیسے وائٹ وائٹ اور پانچ پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو ایسے ایسے چینج کر دے جائیے گا ٹھیک ہے میں نے بھی ایسی کیا تھا پانچ پانچ منٹ کے بعد میں اس کو چینج کرتا تھا اب دیکھیں اس کے پانی دیکھیں سارا وائٹ ہو گیا چکن تک وائٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح سے اب اس کو دھو کے اچھی طرح سے خوش کرنے تو پھر ملتے ہیں اس کو جو ہم نے صحیح طرح سے دھو لیا ہے دھو کے ہم نے سکا کے ٹھیک ہے اب تین مرچیں اس طرح سے بڑی والی اگر آپ کے بارے چھوٹی والی مرچیں ہیں تو وہ آپ نے اس کے بیچ میں چھے سے سات دانیں ڈال لیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ بڑی باری مرچیں ہیں میں نے تین لے لی اور یہ لے لیا میں نے گارلک اتیسی آپ نے لے لیا جنجر اور ساتھ ایک لیمن ٹھیک ہے ایک لیمبو آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس اچار پاودر ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اچار پاودر نہیں ہے آپ پھر یہ تھوڑا سا اچار ہے جو اگر آپ کی گھر میں لازمی ہر ایک گھر میں ہوتا ہے اچار ہوتا ہے یا اچار پاودر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اچار پاودر ہے تو پھر آپ یہ اچار نہیں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس اچار پاودر نہیں ہے تو پھر آپ یہ اچار ڈالیں گے تھوڑا سا اور اسی جوسر میں اسی چیزوں کے ساتھ ڈال کے مکس کر کے اس کو بنائیں گے پیسٹ پھر ملتے ہیں تو جی اس کا بنا لیا ہے پیسٹ ٹھیک ہے جی اب اس کو ڈالتے ہیں تو جی اب آ جاتے ہیں مسالوں کی طرف تو بہت ہی سمپل مسالے ہیں یہ دیکھیں جی کوکونٹ پاوڈر اگر آپ کے پاس گھر میں کوکونٹ پاوڈر ہے تو آپ وہ ڈالیں اگر آپ کے پاس گھر میں کوکونٹ پاوڈر نہیں ہے تو کوکونٹ ملک ہے کوکونٹ ملک بھی آتا ہے اگر وہ ہے تو وہ ڈال لیں ٹھیک ہے ایک ایک چمچ اگر وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس پاورڈر ملک ہو تو وہ آپ دو چمچ اس میں ڈال لیجی پاورڈر ملک جیسے ایوری ڈی ہوتا ہے نیڈو ہوتا ہے اس ٹائپ کا جو بھی پاورڈر ملک ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ جی ہم نے کوکونٹ پاورڈر ڈال لیا ایک چمچ اس کے بعد جی لال مرش ڈال دی اپنے ہساپ سے اور یہ جی میں نے نمک ڈالا اور ساتھ ہی میں نے حلدی نمک آپ اپنے ہساپ سے ڈال لیے گا اور ساتھ میں نے حلدی ڈال لی ایک آدھا چمچ آدھا چمچ حلدی اور نمک آپ اپنے ہساپ سے ڈال لیے گا اور چائنہ religions آپ اگر ڈالنا چاہے تو آپ چائنہ سالڈ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو مل جائے تو جیسے موٹو جینو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ جو چائنہ سالڈ جو ملتا ہے وہ آپ ڈالیے گا آدھا چمچ اور جو سالڈ ہوگا آپ کے اپنا جو سالڈ ہوتے جو ہر ہانڈی میں جو نمک وہ آپ ڈالی جئے گا آدھا چمچ تو میں نے ڈالیا ہے آپ کی مرضی آپ جتنا ڈالتے ہیں اور یہ جی دو چمچ گرم مسالہ گرم مسالہ ہر گھر میں ہوتا ہے آپ امی سے پوچھیں بڑی باجی سے پوچھیں جس سے جو گھر میں جو کچن جلاتے ہیں آپ اس سے پوچھ لیں کہ جی گرم مسالہ کیا ہوتا ہے سمپل سے دو چمچ دھنیا ٹھیک ہے جی یہ دھنیا ہے سوکا دھنیا دو چمچ سوکا دھنیا اور یہ دیکھیں جی میرے اس طرح سے چمچ ہوتا ہے یہ چمچ ہے ٹھیک ہے یہ والا چمچ ہوتا ہے کیونکہ مجھے پچھلے جو میں نے جو ویڈیو ڈالی تھی اس ویڈیو پہ تقریباً کوئی پچاس سے اوپر جو میسج تھا وہ اسی چیز پہ تھا کہ کون سے والے چمچ آز پر ہمیں چمچ پتا دیں تو اس کے بعد جی کلر آ جاتا ہے اور یہ جی یلو کلر ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی کلر ہو آپ وہ دے سکتے ہیں کلر پر یہ ہے یلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں ہر گھر میں جو ہلوہ بناتے ہیں آپ وہ ہلوے کا کلر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈالی جیگا یلو کلر بھی ہوتا ہے ہلوے کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اپنے حساب سے ڈالے اب جی اس سب کو کرنے مکس بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ اس کو گھر میں بنائیے گا اچھا اس چیز کو آپ چھوڑ دیا کریں کہ جی گھر میں صرف عورتی بنائیں گی ٹھیک ہے مرد نہیں بنائیں گے یا جی ہمیں آتا نہیں ہے کچھ بنانا کیونکہ بہت سے لڑکوں کو بہت سے مردوں کو میں نے یہ دیکھا ہے جو کہتے ہیں یا رب اتنا دلدہ زور ہی نہیں گا کیونکہ جائے ہاں دے کچھن میں اور بنائیں دے فلانہ تیسرنگ تیسرنگ تو میں ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ صرف لڑکوں کا کام نہیں ہے عورتوں کا کام نہیں ہے ہماری بہنوں کا ہماری ماہوں کا کام نہیں ہے ہمیں کسی دن ان کو بھی ذرا ریلیکس ہونے کا موقع دینا چاہئے ٹھیک ہے تو آپ اٹھیں باہر سے جائیں فوراں فاسٹ جائیں باہر سے اور کم از کم ایک کلو چکن لے کر آئے ایک چیز ایک کلو چکن کے تقریباً سولہ پیس اٹھارہ پیس اس کو بولیں چھوٹے 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 پیس کر دیں بات ختم اور گھر لے کر آئیں گھر میں ہر مسالہ آپ کے پاس پڑا ہوئے اس طرح کا مسالہ کریں اور بار بیکیو کریں آپ اس کو چلے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو بار بیکیو بھی کر سکتے ہیں کوئلوں پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب جی اس کو ہم کرتے ہیں جلتی سے مکس ساری اس کو کر لیں گے مکس اچھی طرح سے اب آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے سائٹ پہ رکھ دینا ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس میں جو مسالے ہیں چکن میں وہ جب سب ہو جائے اب جی جا کے کوئلوں کو سیٹ کرتے ہیں اور بار بیکیو کی تیاری کرتے ہیں اتنی دیر تک ایک گھنٹہ بھی گزر جائے گا تو آجو جی میرے نال نال رو تو آجو سینڈش کار جانے ہیں تو جا کے بار بیکیو دی تیاری کرنے ہیں تو جی ابھی جلتی سے یہ بار بیکیو کا حساب کتاب کرتے ہیں اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ گملا تھا اور میں نے یہ گملا گملا منز جس میں وہ پودے لگاتے ہیں یہ وہ گملا تھا اور اسی کے بیچ میں میں نے سیٹنگ کر کے اچھی زبردست سیٹنگ کر کے تو یہ میں نے اپنے لیے بار بیکیو کا سٹینڈ بنا دیا تو جی یہ انوائرمنٹ میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی یہ جی میرا چوٹے کا گھر ہے آپ دیکھ رہے ہیں گند شند پڑا ہوگا ہے پر کچھ بھی نہیں ایسے انوائرمنٹ میں کیا بار بیکیو ہوتا ہے یہ تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتا ماشاءاللہ میں نے اس کو اندر بند کیا ہوا ہے ماشاءاللہ میں نے بڑے 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 پیس کیا ہوا ہے آپ چھوٹے پیس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ میں نے مسالے کیا بھی سے خوشبوئی آرہی ہے جانب کشیل ملکہ یہ آپ نے اس طرح سے آئل لینا ہے کیونکہ کوئی سب آئل آپ لے لیں اور اس کے اوپر کوئی سب آئل آپ لے لیجیے گا اس پر ایسے کرتے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے موسیقی بارش میں بر بی کیو ہائے 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 بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ بر بی کیو بند رو جی میں کہتا ہوں ساد میزک ساد لتہ رفی کے گانے ناد غزلیں جگجید سنگھ کی امانت علی خان نور جہاں ہائے 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 ساد غزلیں لگی ہوں جی گانے لگی ہوں کیا مزہ ہی آجا جی ساد میں یہاں سے ابھی پودینہ اور دھنیا یہ میں لے لوں گا جی یہ دیکھیں یہ پودینہ اور دھنیا یہاں سے میں پودینہ اور دھنیا لے کے اور ساد میں چٹنی بناوں گا دھئی کی چلا جائیں جی ہو ہو بارش تو بری تیز ہے نمک ابھی میں لے کر آیا دھنیا اور پودینہ دھنیا اور پودینہ تھوڑا تھوڑا میں لے کر آیا تھا اور اس کو میں جوسر میں پیسٹ بنا لیا تو تین چمچ کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے اسی لئے میں نے تین چمچ لیا اگر آپ بنانا چاہے تو آپ گھر میں ایک چمچ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے تین چمائی دھنیا پودینہ مکس کر کے تین چمائی چوبا اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا تھوڑا سا دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ اندر سے دیکھیں جوسی دیکھیں آپ نے یہ چیز ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں آپ کو دوسرا یہ بتا رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے جوسی ٹھیک ہے اور اندر تک پکا ہو رہے ہیں اچھے اب ہی میں ایک اپکو ہڈی بھی بتاؤں گا ڈالے یہ دیکھیں بسم اللہ یہ کیا بات ہے اب دیکھیں اس کے ہڈی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اندر تک پکی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر تک ہڈی پکی ہو جو زبردست قسم کی یہ دیکھیں وہ مسالہ دیکھیں اندر تک گیا ہے ٹھیک ہے جی مسالہ آپ کا آٹومیٹکلی اندر تک جائے گا یہ دیکھیں آپ بسم اللہ بسم اللہ والوہ سبان اللہ اور جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مزہ اور دوبال ہو جائے یہ لیمن لیں ٹھیک ہے اور یہ بسم اللہ یہ دیکھیں آہ 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 یہ دیکھیں یہ لیمن اسی طرح میری ویڈیو لائک سسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد کریں کل پھر آزر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم